اور ان کے اشترہ تھا کہ مہنگائی کو لے کر وزیراعظم سے تاخیر سخت سوالات کیے گئے اور وزیراعظم کی کوشش تھی کہ ارکان اسمبلی کو مطمئن کریں کہ اس پر مہنگائی نہیں ہوں گی اچھا ایاز اس دوران جب یہ نوک جھوک جاری تھی وزیراعظم اور پرویس خٹک کے درمیان تو کیا اس دوران کسی ارکان کسی رکن نے پرویس خٹک کی باتوں کو سپورٹ بھی کیا بلکہ جی پرویس خٹک کی باتوں کو سپورٹ کرتے ہوئے پرویس خٹک یہ تو تب اس سب بھی نہیں پہلے تو کسی کی اتنی عمومن جو ہے وہ لوگ جورت نہیں کرتے یا حمد نہیں کرتے کہ وزیراعظم سے سخت سوالات کریں ہم نے ماضی میں دیکھا کہ نور عالم خان ہی وہ ایک روائے دعملے ہے جو ہمیشہ وزیراعظم سے سخت سوالات کرتے ہیں لیکن آج جو پرویس خٹک میں یہ انیشیٹیو لیا تو اس کے بعد تمام جتے بھی زیادہ تر میجارٹی اگر میں کہوں یا متعدد کا لفظ استعمال کروں کہ جو ارکان اسمبلی تھے انہوں نے وزیراعظم کو کہا کہ وزیراعظم سے مہنگائی بہت ہو رہی ہے اور یہ پاسٹر ہمارے ہاں آ رہے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو آئی ایم ایس کے آگے گھرنی رکھ رہے ہیں تو اس پاسٹر کو ہم کیسے ختم کریں لوگ ہم سے سوالات کرتے ہیں کہ مہنگائی کیوں اور جس بن کو پاس کرنے کیلئے ہم یہاں پر جس بیٹک میں بیٹھے ہیں اس بن کو لے کر کے وزیر نہنگائی آئے گی ہم لوگوں کو کیسے فیس کریں گے تو پرویس خٹک کے بعد بھی سخت سوالات کا جو ہے وہ وزیراعظم کو سامنا رہا اور پرویس خٹک کی اس ایریشیٹیو کو لے کر ہی باقی لوگوں نے جو ہے وہ اس کو لے کے سپورٹ کر کے لے کے چلتے رہے ہیں